موسیقی اسلام علیکم ناؤسرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں میوز ہیڈ لائنز وزیراعظم کی جوپانی کمپنیوں کے وفظ سے ملاقات مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی قائم وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جوپان نے سیاسی وابلسکی سے بالا تر ہو کر ہماری مدد کی بی جی پی ترجمانوں کی توہین آمی اس بیانات پاکستان کا سخت احتجاز مسلح فاج کی بھارتی حکام کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں غستاخی کی شدید مصمت پاکستان کے فیٹیف کی گریل لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن پاکستان نے گریل لسٹ سے وائٹ لسٹ میں واپسی کے تمام اہداف پورے کر لیے وزارت خارجہ نے محتاط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کر لیا حج آپریشن شروع پہلی پرواز دو سو بیس آزمین حج کو لے کر مدینہ روانہ تین تیس ہزار آزمین حج کو سفری سہولیات پراہم کی جائیں گی آزمین حج کے لیے تقریب منحقیت وزیراعلا حمزہ شہباز بھی شریک بجلی کمپنیوں نے وزیراعظم کی وارننگ ہوا میں اڑا دی لوٹ شیڈنگ اٹھارہ گھنٹے ہو گئی ملک میں لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار شہری سراپائے احتجاج پیٹرولیم نرخوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر حکومت کو نوٹس وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا اگر عالمی منٹی میں تیل کی قیمت بڑی تو نقصان برداشت کرنے کے پیسے نہیں موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایج انڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکور آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون تو سیون ون سکس تو فور پر ضرور رابطہ کیجئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جاپان پاکستان کی قریبی دوستوں میں سے ایک ہے جاپان پاکستان میں اہم منصوبوں میں معاونت کر رہا ہے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے جاپانی کمپنیوں کو درپیش تمام مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کمیٹی قائم کر دی جاپانی وف میں پاکستان میں تائنات جاپان کے صفیر میٹسو ہیروادا جاپانی کمیرشل اتاشی اور تمام بڑی سنتی اور تجارتی کمپنیوں کے نمائندے شریک تھے انہوں نے کہا کہ نوے کی دہائی تک پاکستان میں بہت سی جاپانی کمپنیاں کام کر رہی تھی دونوں ممالکے دمیان تجارت کے فروغ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعظم ہے پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو وسط دینا چاہتا ہے پاکستان میں گاڑیوں کی سنت سے ہزاروں افراد نے روزگار حاصل کیا گزشتہ سات دہائیوں میں جاپان کی جانب سے پاکستان کو تیرہ ارب ڈالر کی خطی رقم دی گئی انہوں نے کہا کہ قابل تجدید دوانائی انٹرا اسٹرکچر اور پابلک ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری کے مواقع ہیں جاپانی کمپنیاں اپنی سرمایہ کاری سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے قیام پر کام کریں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جاپان دوہزار بائیس میں سفارتی تعلقات کے قیام کی سترنی سالگیرہ منا رہے ہیں بھارت کی حکمران پارٹی کے ترجمانوں کی توہین آمیز بیانات پر دفتر خارجہ نے بھارتی ناظم الامور کو طلب کیا اور مسکورہ بیانات پر سخت احتجاج کیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں میڈیا کے مطابق بھارتی جنتہ پارٹی کے ترجمانوں کے غستخانہ بیانات کے معاملے پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور تضحیق آمیز بیانات کی مضمت کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ توہین آمیز بیانات سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی پاکستان نے بی جے پی حکومت کے غیر اخلاقی تعدیبی اقدامات پر افسوس کا اظہار کیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت میں پرکہ وارانہ تشدد اور نفرت میں اضافے پر تشویش ہے بھارت میں مسلم مخالف جذبات اسلاموفوبیا کے وحضے نتائج کے سوا کچھ نہیں پاکستان کی جانب سے بی جے پی کی قیادت اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بی جے پی احتجاروں کے توہین آمیز تبصروں کی غیر وحضے طور پر مضمت کی جائے اور بھارتی رہنماؤں سے فیصلہ کن اور قابل عمل کاروائی سے جواب تہی کی جائے پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی حکام کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غزتاخی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا یہ عمل مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت کا موبولتا ثبوت ہے دفتر خارجہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان نے ف اے ٹی ایف کے تمام اہداف پورے کر لیا ہیں جس کے بعد پاکستان کے فیٹف کی گریلس سے نکلنے کے مکانات روشن ہو گئے ہیں اس حوالے سے فنزی چانتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق فائننشل ایکشن ٹاس فورس کے اجلاس کے لیے مطالقہ امور کے نقرانی وزارت خارجہ کے سپر کر دی گئی ہے جس کے بعد وزارت خارجہ نے اس حوالے سے محتاط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے سفارتی ذرائقہ کہنا ہے کہ ف اے ٹی ایف کا چار روزہ اجلاس تیرہ سے سترہ جون تک برلن میں ہوگا جس میں پاکستان سے مطالقہ امور پندرہ اور سولہ جون کو پلینری سیشن میں زیرے غور آئیں گے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ہینا ربانی خر واف کے حملہ برلن جائیں گی ایف اے ٹی ایف کے آئندہ اجلاس سے پاکستان کے لیے اچھی خبر سامنے آنے کا امکان ہے پاکستان نے گریل لسٹ سے وائٹ لسٹ میں واپسی کے تمام اہداف پورے کر لیے ہیں روڈ ٹو مکہ دوہزار بیس حج آپریشن بزاپتہ شروع قومی ائرلائن کی پہلی حج پرواز تری ٹو نائن نیجی ائرلائن کی پرواز دو سو بیس آزمین حج کو لے کر آج مدینہ منورہ روانہ ہو گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روڈ ٹو مکہ دوہزار بائیس حج آپریشن بزاپتہ شروع قومی ائرلائن کی پہلی حج پرواز 329 نجی ائر لائن کی پرواز 220 آزمین حج کو لے کر آج صبح مدینہ منورہ روانہ ہو گئی قومی ائر لائن کا حج آپریشن 331 پروازوں کے ذریعے 33000 آزمین حج کو سفری سہولیات پر اہم کی جائیں گی روڈ 2 مکہ 2022 حج آپریشن پر کام شروع ہو گیا جس کے تحت اسلام آباد سے پہلی حج پرواز الزب تین بچ کر تیس منٹ پر روانہ ہو گئی قومی ائر لائن کی پہلی حج پرواز کے ذریعے 339 آزمین کو مدینہ منورہ لے جایا گیا جبکہ دوسری پرواز اسلام آباد سے ساڑھے آٹھ بجے روانہ ہو گی لاہور سے بھی نیجی ائر لائن کی پہلی حج پرواز رات دو بجے 220 حجاج کو لے کر مدینہ کے لئے روانہ ہو گئی پی آئی اے سرکاری حج اسکیم کے تحت 15000 جبکہ پرائیوٹ آپریٹرز کے 18000 حجاج کرام کو سفری سہولیات پرہم کرے گی علامہ اگوال ائرپورٹ پر آج دوپہر ڈیر وجہ آزمین حج کے لئے تقریب منعقد ہوگی جس میں وزیر اعلی حمزہ شہباز بھی شریک ہوں گے ملک میں بجلی کی طویل اور غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا جس نے شہریوں کی زندگی یا جیرن کر رکھی ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں بجلی کمپنیوں نے وزیر اعظم کی وارننگ ہوا میں اڑا دی لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے ہو گئی شدید گرمی میں غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ جاری ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بجلی کی کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے شدید گرمی میں عوام کا جینہ محال ہو چکا ہے کراچی میں نا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بڑھا کر 18 گھنٹے تک کر دیا گیا ہے شہروں میں 6 سے 8 جبکہ دے ہاتھ میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی خائف ہوتی ہے کہ الیکٹرک نے بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بڑھا کر 15 گھنٹے کر دیا ذرائع انٹی ڈی سی کے مطابق ملک میں بجلی کی پیداوار 21000 میگا وات کے لگ بھگ ہے بجلی کی طلب 27500 میگا وات ہے جبکہ شارٹ پول 6500 میگا وات ہے آجز آئے شہریوں نے وفاقی حکومت کے خلاف نارے لگائے ان کا کہنا تھا کہ شہوان شریف سے حکومت نہیں سنبھل رہی تو گھر چلے جائیں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کا موشی قتل کیا جا رہا ہے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربع اضافے کے خلاف عدالت میں دائر درخواست کی سماعت ہوئی جس میں عدالت نے فریکین کو نوٹیس چاری کر دیئے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹر شاہد کریم نے اظہر صدیق ایروکیٹ کی درخواست پر سماعت کی درخواست میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کیے گئے اضافے کو کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے موقع پر وفاق حکومت وزارت پیٹرولیم وزارت داخلہ اور اوگرہ کو نوٹیس جاری کر دیئے گئے لاہور ہائی کورٹ نے فریکین کو دو ہفتے میں تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے درخواست گزار کو وزیر آزم کا نام بطور فریق واپس لینے کی ہدایت کی ہے مفتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ نئے بجٹ میں ناکری پیشاور افراد پر انہیں اشرافیہ پر ٹیکس لگے گا دفاعی بجٹ معمول کے مطابق بڑھے گا اور آمدنی کے حساب سے ٹیکس لیں گے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی ادارے سے پیٹرول مہنگا کرنے کا مہایدہ بھی عمران حکومت نے ہی کیا اگلے سال اکیس ارب ڈالرز قرضی قیمت میں واپس کرنے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی